دوستوں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے آسمان کو کیول ہم انسان ہی نہ ہرتے ہیں اس غلط فہمی میں آپ مت رہیے گا کیونکہ ہماری دنیا میں موجود جانور بھی اپنی آنکھوں سے وہ نظارے دیکھتے ہیں جن کو ہم انسان نہیں دیکھ پاتے ہیں کیونکہ ہماری آنکھیں تو دنیا میں موجود ویزبل لائٹ کو ہی دیکھ پاتی ہیں پر یہ جانور ہم انسانوں سے ہٹکے لائٹ کے اس حصے کو بھی دیکھ لیتے ہیں یعنی ہم انسان نہیں دیکھ پاتے ہیں ہماری دنیا میں موجود ان جانوروں کے پاس اپنی اپنی آنکھوں کی الگ الگ کوالیٹی ہوتی ہے جہاں کچھ جانور بلیک اینڈ وائٹ دنیا میں جیتے ہیں تو وہیں کچھ جانور کسی خاص رنگوں میں یہ دنیا دیکھ پاتے ہیں تو دوستو آج تک آپ نے برہماند سے جڑی کئی باتوں کو جانا اور سمجھا ہوگا لیکن آج ہم اپنی دنیا میں موجود جانوروں کی آنکھوں سے کس طرح کا دیکھتا ہے یہ برہماند اس کے بارے میں جانکاری لیں گے ویڈیو شروع سے لے کر آخیر تک کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے آپ اسے آخیر تک ضرور دیکھئے گا دوستو کسی بھی اندھے انسان کی آنکھوں کی بات کریں تو اسے دنیا میں سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آتا ہے اس کے لئے اس دنیا کے نظارے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں یہ ہمارے پاس آنکھیں ہیں اور ہم تو اس دنیا کو بخو بھی دیکھ پاتے ہیں تو یہ بات پوری طرح سچ نہیں ہے کیونکہ ہم لائٹ کے کیول اس حصے کو ہی دیکھ پاتے ہیں جسے ہم ویزبل لائٹ کہتے ہیں اور لائٹ کا ایک بڑا حصہ وہ بھی ہے جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں لیکن لائٹ کے اس بڑے بھاگ کو ہماری ہی دنیا میں موجود جانور دیکھ پاتے ہیں جس وجہ سے انہیں یہ دنیا ہم سے الگ نظر آتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ جانور اس دنیا میں ہماری نظر سے نہ دیکھ کر اپنی ہی طرح سے دیکھتے ہیں اور ان جانوروں میں ہمارے آس پاس موجود کتہ بلی بکری گھوڑا سب ہی جانور آتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلی کی سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ بلی کی آنکھوں سے اس دنیا کا ویجن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کیونکہ ایک بلی کی آنکھیں پوری دنیا کو براؤن ییلو اور بلو شیڈ میں ہی دیکھتی ہیں اس کے علاوہ بلی کی آنکھوں کا نائٹ ویجن ہم انسانوں کے مقابلے چھ گناہ زیادہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ ہلکی روشنی میں اپنے شکار کو بہت ہی آسانی سے دیکھ پاتی ہیں اس کے علاوہ بلی یو وی ریز کو بھی دیکھ پانے میں سفل رہتی ہیں جس وجہ سے رات کے سمعے میں آسمان کے تارے بہت ہی زیادہ دوری تک دکھائی دیتے ہیں منڈک اگر بات کریں ہم منڈک کی تو منڈک کو اپنی آنکھوں سے ہماری یہ دنیا کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے منڈک کے ویجن کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے ہمیشہ ہلتی ہوئی چیزیں ہی دیکھ پاتی ہیں وہیں کوئی بھی اسٹیبل چیز منڈک نہیں دیکھ پاتا ہے وہیں اگر منڈک کو ہم نائٹ اسکائی کا ویجن دکھاتے ہیں تو یا تو اسے یہ بے حد دھندلا نظر آئے گا یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اسے دیکھ ہی نہ پائے کیونکہ ہماری زمین سے یہ آسمان اور تاریب بلکل اسٹیبل نظر آتے ہیں مشلیاں دوستو ویسے تو مشلیوں کو سبھی کچھ ہماری ہی طرح نظر آتا ہے لیکن ہماری دنیا میں ایک ایسی مشلی بھی ہے جیسے دنیا کی سبھی چیزیں بلیک اور وائٹ دو کلر میں ہی نظر آتی ہیں اور یہ مشلی ہمارے سمندر کی سب سے بڑی مشلی شارک ہے جیسے سمندر یا باہری دنیا میں اگر کوئی بھی دیکھتا ہے تو وہ بلیک اور وائٹ ہی نظر آتا ہے وہیں اگر شارک کو رات کے سمیے کا آسمان دکھایا جائے وہ سے یہ بلیک اور وائٹ کلر میں ہی نظر آئے گا گرگٹ دوستو گرگٹ کو ویسے تو دنیا بلکل ہم انسانوں کی طرح ہی نظر آتی ہے لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ الگ ہی خاصیت موجود ہوتی ہے یہ اپنی آنکھوں کو چاروں طرف موو کر سکتا ہے جس وجہ سے ایک ہی سمیے میں دو اوبجیکٹ پر ایک ساتھ فوکس بھی کر سکتا ہے اگر انہی آنکھوں سے اسے اگر رات کا آسمان دکھایا جاتا ہے تو یہ آسمان اسے ہماری آنکھوں سے دکھنے والے آسمان کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے لیکن اسے آسمان کے بھی دو ویجن نظر آتے ہیں یعنی کہ اس کی دونوں آنکھیں ایک ہی سمیے میں آسمان میں موجود دو طرف کے الگ الگ تاروں کو دیکھتی ہیں سانپ ریپٹائلز کی سمیوں میں آنے والے سانپوں کی اگر بات کریں تو یہ کوئی سادھاران آنکھیں نہیں ہے بلکہ یہ ایک تھرمل گلاس کا کام کرنے والا کوئی آبجیکٹ سمجھ سکتے ہیں جو کیول ہیٹ کو ہی ڈیٹیکٹ کر پاتا ہے اور اسی وجہ سے ساپ دورہ گرم چیزوں کو ہی فوراں ڈھونڈ لیا جاتا ہے اس کے راوہ اس کے ویجن میں کیول ریڈ اورنج اور یلو کلر کو ہی دیکھ پانا سمبھب ہوتا ہے وہیں اس کی آنکھیں کسی ٹھنڈی چیز کے سامنے اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی ہیں اور اگر اسی ساپ کو رات کے سامنے میں آسمان کو دکھایا جائے تو اس کے لیے آسمان اور اسپیس ایکزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں ڈائنسور اگر ہماری دھرتی پر کبھی راج کرنے والے ڈائنسور کے ویجن کی بات کریں تو ان کی آنکھوں میں بائنوکولر ویجن موجود تھا یعنی کہ وہ بہت ہی دور موجود کسی بھی جانور کو دیکھ پانے میں سکشم رہتے تھے ان کا یہ ویجن ایسا ہی ہوتا تھا جیسے کہ آج ہم ٹیلیسکوپ کی مدد سے کسی دور کے اوبجیکٹس کو دیکھتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ڈائنسور ہی ایولیوٹ ہو کر برڈ اسپیشیز میں بدل گئے ہیں اور ان برڈ کے پاس بھی کافی دور سے کسی بھی اوبجیکٹ کو دیکھنے کی مہارت حاصل ہے کبوتر اگر بات کریں ہم کبوتر کی تو اس کی آنکھوں کے پاس کسی بھی چھوٹے اور بہت دور موجود وستو کو آرام سے دیکھنے کی طاقت ہوتی ہیں اور اس لیے یہ اونچائی پر اڑتے ہوئے بھی زمین پر بکھرے ہوئے اناش کے دانوں کو آرام سے دیکھ لیتے ہیں اس کے رابہ نیوگیشن یا پھر راستہ کھوجنے کے لیے یہ کبوتر ہماری دھرتی کی مگنیٹک فیلڈ کی مدد لیتے ہیں باز دوستوں باز اپنی پینی اور تیز نظر کے لیے ہی جانا چاہتا ہے ویسے یہ باز ہم انسانوں کی طرح دنیا میں ہر رنگ اور ہر چیز کو دیکھ پاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ باز یووی لائٹس کو بھی آرام سے دیکھ پاتے ہیں اس کے علاوہ یورین میں موجود یوریا کی وجہ سے یورین یووی لائٹ میں چمکتا ہے اور اس خاصیت کی وجہ سے ہی بس اپنی آنکھوں کا استعمال کر کے زمین پر دوٹ رہے چوہے کی یورین کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے اس کو آسانی سے پکڑ پاتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ایک باز لگ بھگ ڈیڑ کلومیٹر کی دوری تک فوکس کر سکتا ہے دوستوں ڈگ بیٹل یعنی کی گوبریلا اس کی ویجن ایبیلیٹی کو جان کر تو شاید آپ اپنے دانتوں تلے اونلیاں دبا لیں گے کیونکہ چھوٹا سا دکھنے والا یہ کیلہ پولورائز لائٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور اس طرح مندکنی اور آکاش گنگا جیسی گیلیکسیز سے آنے والی لائٹس کی مدد سے یہ رات کے سمیں میں اپنے راستے کو ڈھونڈ لیتے ہیں وہیں ان کی آنکھوں سے آسمان میں ٹیمٹم آتے تارے کسی بلب کی طرح دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں ڈیم لائٹ کو آرام سے ڈھونڈ پاتی ہیں اور اسی وجہ سے ہماری گیلیکسی کو بھی آسانی سے دیکھ پاتے ہیں ویگیانی کو دورہ ان پر کیے گئی ریسرچ میں یہ پایا گیا کہ رات کے سمیں میں ڈنگ بھی ٹر ملکی وے سے آنے والے لائٹ کا یوز کر کے سٹریٹ لائن میں چلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ملکی وے سے آنے والی لائٹ کو یہ کیلہ اپنے نیوگیشن کے لیے یوز کرتا ہے چوہا دوستو جب آپ چوہے کی نظر سے اس دنیا کو دیکھیں گے تو حیرت سے آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی کیونکہ چوہے کی نظر میں اس دنیا میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی سلو موشن میں ہوتی اس کے علاوہ ان کی آنکھوں میں ہماری دنیا کا ویشن کافی بلر ہوتا ہے چوہے اپنے دونوں آنکھوں کو الگ الگ انڈیپینڈنٹ موو کر سکتے ہیں اور انہی سب خاصیتوں کی بشا سے ہم چوہوں کو آسانی سے نہیں پگڑ سکتے ہیں وہیں آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے یہ ایک چوہہ بلی کی طرح لال رنگ کو نہیں دیکھ پاتا ہے کتہ دوستوں کتہ اپنی آنکھوں سے اورینج اور ریٹ کلر کو نہیں دیکھ پاتا ہے اور ان رنگوں کی غیر حضری میں اس کے لیے پوری دنیا بلو اور وائلٹ شیڈ میں ہوتی ہے اور اسی طرح رات کے سمعے کا آسمان بھی اس کتے کے لیے بلو اور وائلٹ کلر کا ہی ہوتا ہے گھوڑا اگر آپ گھوڑے کی آنکھوں سے یہ دنیا دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا یہ تو بلکل الگ دنیا میں رہتا ہے کیونکہ اس کی پوری دنیا گری بلو اور یلو شیڈ کے ہی رنگوں میں ہوتی ہے یہ ہی نہیں گھوڑے کی آنکھیں نہ کیبل سامنے بلکہ پیچھے کے نظاروں کو بھی دیکھ پاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس 340 ڈگری کی ویجن ایبیلٹی ہوتی ہے اور اس لیے اکثر گھوڑے کی آنکھوں کے سائٹ سے ایسی روک لگا دی جاتی ہے جن سے انہیں پیچھے کے نظاریں نظر نہ آئے اور وہ کیبل سامنے کی طرف فوکس کر پائیں اس کے علاوہ ان کی دونوں آنکھیں سائٹ میں ہونے کی وجہ سے جیسے ہر ویجن بیچ میں سے ڈیوائیڈ نظر آتا ہے تو دوستوں الگ الگ جانوروں کی نظروں میں ہماری دنیا کیسی دیکھتی ہے یہ تو آپ نے جان لیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تک اپنا بہت سارا دھیان رکھئے گا لہنے وال